اصول بیچ کر مسند خریدنے والو نگاہ اہل نظر میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس نہ تھا نہ ہو سکے گا کبھی اپنی حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم شانیت کو جوتوں تلے روندنے والو فضاء میں بارود کی بو پھیلانے والو تم کون میں کون پر لڑوانے مروانے والو میری جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والو میرڈ کا قتل کرنے والو قید آزم کے خوابوں کی خوفناک تعبیر کرنے والو خدا کے لہجے میں بات کرنے والو میں پوچھتا ہوں اگر وہ اقبال کا خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے صدر زیوہ کار میں نے مروانے وقت کو کہتا ہوں آؤ میں تمہیں قید آزم کا پاکستان دکھاؤں قید آزم انویس سو سنتالی میں فرما گئے کہ لوگو تمہیں ایک دن اپنے دفاعی طاقت پیناز ہو گا جی ہاں ہم وہ ایک سو انتیس ہیں جو برف کے پہاڑوں تلے اپنی جان نچھاور کر گئے صدر زیوہ کار یہ تو قید آزم کا پاکستان تھا اب جانئے کیا یہ بھی قید آزم کا پاکستان ہے جہاں چکی پتی میں رنگ بنا کر بیچنے والا خالص دودھ کی آواز لگا کر پانی پڑر ملانے والا خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں بیچنے والا کلم بیچ کر پیسے کمانے والا صحافی سبھی میرے ملک کو بتر سے بتر بناتے چلے جا رہے ہیں مگر یہ قصور ان کا نہیں بلکہ قصور ایوان میں اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہر اس شخص کا ہے جنہوں نے نہ میرے ملک کو لوٹا بلکہ بدنظمی اور بدعنوانی جیسی لا علاج بیماریوں سے بھی دوچار کیا سول بیچ کر مسند خریدنے والوں نگاہ اہل نظر میں بہت حکیر ہو تم بطن کا پاس نہ تھا نہ ہو سکے گا کبھی اپنی ہرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم صدر زیوہ کار جب میں نے اقبال کا تصور ان نوجوانوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا جوان اپنے ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھائے ہوئے لاچار چوکوں اور چوراہوں پر خودکشیوں کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں آلی وکار یہ اقبال کا ملک تو عزتوں کا محافظ تھا جب میں اس زیرب کو کہاں چھپاؤں وہ آٹھ سالہ تین سالہ کیسز کیسے بیان کروں افسوس مجھے اقبال سے مو چھپانا پڑتا ہے صدر زیوہ کار اقبال نے تو خودی نہ بیچنے کا درس دیا تھا غریبی میں نام پیدا کرنے کا درس دیا تھا کر یہاں تو گنگا ہی الٹا چل رہا ہے پیسوں کے بدلے میں عزتوں کو بیچا جاتا ہے آج یہاں انصاف کرنے والا خود کسی کے حکم کا محتاج ہوتا ہے یہاں بولنے والا اپنے الفاظ کا وارث نہیں ہوتا یہاں لکھنے والا اپنے ایک ایک لفظ کی قیمت وصول کر رہا ہوتا ہے صدر زیوہ کار میں پوچھتا ہوں کیا یہ اقبال کا پاکستان ہے صرف یہ نہیں بلکہ آج تو ناکے سے گزرتے ہوئے حفاظت کے بجائے اپنے لٹ جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہسپتالوں میں پڑے غربت سے پسے ہوئے مریض ڈاکٹروں کے غلط رویوں کا شکار ہو کر اپنی جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں آج میرے ملک میں مظلوم کو انصاف اس کی موت کے بعد ملتا ہے میں پوچھتا ہوں اگر اقبال کا خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے